کہ کہاں تو تیتھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی کیا حالت ہے پیٹرول پمپ پہ جو میٹر چلتا ہے نا تو ایسا دھرکن بھی اسی سپیڈ سے بڑھنے لگتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دیش نے سرکار نہیں چنا ہے خون چوسنے والا سرنچ خرید لیا ہے آپ جو ہے ستہ کا اہنکار دیکھئے کہ پردان منتری کے جو نمبر دو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں پچاس سال یہیں رہیں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں روجی روٹی کپرا مکان سچھا سواس سرک بجلی پانی یہ راجنیت کا مدہ رہے تو بھاجپا کو بھی پکش میں بٹھائیے یہ بہار ہے سمحل کے رہیے گا یہاں پہ لوگ جو ہے نا اُرْتی ہوئی چڑیاں کا پر جو ہے گل لیتے ہیں بدایئے دیش کے گری منتری پہ تریپار ہونے کا آرورپ نہیں ہے تریپار تھے اور وہ باہو بل کی بات کر رہے ہیں جس دن بولے ناڑی کا سممان ہوگا اس کے بعد بلاتکاریوں کو مالا پہنایا گیا ہم بہارشن نہیں دیتے ہیں میں بیہار کے مددوں پہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ماننا ہے ہماری پارٹیا اسپسٹ طور پہ سوچ رہی ہے سمجھ رہی ہے اور اس پر ایکٹ کر رہی ہے کہ دیش میں اب دو طرح کے ووٹ ہیں ایک ووٹ جو دیش کو بیچنے کی کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسرا ووٹ جو دیش کو بچانے کی کاروائی کو آگے لے کر کے جانا چاہتا ہے دیش بیچنے اور بچانے کی جو یہ لڑائی ہے یہ آپ تمام لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری سمپتی کی لوٹ اور سرکار کے دوستوں کو چھوٹ مل رہی ہے اور دیش کے جو نوجوان ہیں میں یوہ ہوں اور راجنیتی میں ہوں تو یہ ہمیرا دھرم بھی ہے اور کرتب بھی ہے کہ ہم نوجوانوں کے سوال کو پراتھ مکتہ سے اٹھائیں اور نوجوانوں کا مدہ یہ ہے خاص کر کے اگر آپ بیہار کی بات کریں گے تو دیش کے پانچ سب سے زیادہ بیروزگاری در والے راجیوں میں بیہار بھی سامل ہے بیہار کی جو یہ بہتر استحتی ہے اس کو بہتر استحتی میں ہم کیسے بدلیں یہ ہمارا ادیش ہے اور اس ادیش کو لے کر کے دیش کے بھیتر کہیں بھی کوئی بھی اگر ایکتہ بنانے کا پریاس ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی چاہے دلیت اور پر اس کو کوئی نقصان ہو اس نقصان کو برداشت کرتے ہوئے بھی دل سے اوپر دیش کو رکھتے ہوئے اس سرکار کو ہم گٹھت کرنے میں اس کو بنانے میں اور اس کو بچانے میں اپنی بھومی کا نبھا رہے ہیں لوگ گناہ گنیت کرتے ہیں کتنا منتری ملا کتنے ملے ہیں کون جو ہے اپموخ منتری ہے یہ سارا گناہ گنیت تب ہوگا نا جب دیش کے بھیتر سرکار گٹھن کی پرکڑیا پاردرسی طریقے سے چلتی رہے گی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ بیدھائک جو ہیں وہ ہوتل ہوتل کھیل رہے ہیں جیسے کونہ کونہ کھیلتے ہیں نا بچہ لوگ وہ اسے ہوتل ہوتل کھیل رہے ہیں ریجوٹ ریجوٹ چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بیہار میں کوئی ریجوٹ ریجوٹ نہیں ہوا بلکل ایک سمود ٹرانزیشن ہوا ہے اور یہی بیہار کی خاص بات ہے اور جیسا کہ ہمارے ادھاکش نے آپ کو یاد دلائیا صرف اس دور کی بات نہیں ہے آپ کسی دور کی بات کر لیجئے جب کہا جاتا تھا کہ نند ونس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ہے تو ایک اصلی چانک یہ والے نہیں بیٹا کو سیکر سیکریٹری بنا دینا جو ہے یہ چانکپن نہیں ہے یہ اوچھاپن ہے یہ دوہرہپن ہے جو اصلی چانک تھے وہ چندگپٹ موری کو جو ہے وہ سمرات بنا دیئے اور ہر دور میں آپ دیکھتے جائیے اگر آپ ستنتا آندولن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پچھتروی ورسگانٹ منائے ہیں تو 1857 کی کرانتی میں ویڑ کمر سنگھ جیسے لوگ بیہار میں پیدا ہوئے کہ اپنا ہاتھ کاٹ کر کے ندی میں پروہیت کر دیئے آپ 1942 کے بھارت چھوڑو آندولن کو دیکھئے گا تو میں جس علاقے سے آتا ہوں اس کو بیہار کا باردولی کہا جاتا ہے آپ اس کے بعد دیکھیں گے تو ایک اکلوتا آدمی ایک چھینی ہتھوری لے کر کے پہار کاٹ کر کے راستہ بنا دیا تو یہ جو بی جے پی کی لوٹ کا پہار ہے اس کے دوستوں کے چھوٹ کا جو کاروبار ہے یہ جو بیکار کی بات ہے اس سے ایک راستہ بنانے کے لیے روجگار کی بات کرنا ضروری ہے روجگار ایک بہت بڑا سوال ہے اور آپ جب بولیں گے یا سنیں گے تو مہنگائی اور بھاجپائی آپ کو سننے میں ایک جیسا لگے گا مہنگائی دنگائی یہ سب جو ہے بھاجپائی سبد سے ملتے جلتے سبد ہیں دیش کو اگر اس پرستطی سے نکالنا ہے تو ہم لوگوں کو دیش کے مدے پر بات کرنی پرے گی اس پر ایکٹ کرنا پرے گا اور جب ہم سرکار میں آئے ہیں تو ہماری پہلی پراتھ مکتہ یہ سنشت کرنی ہوگی کہ دیش کے یوباؤں کو روجگار ملے مہنگائی سے ترست جنتا کو ہم لوگ بچائیں سرکاری سنسطانوں کی رکھا کریں لوگ تنطر کی پرکڑیا جندہ رہے کہ کل کو پھر سے جو ہے کوئی چائے سچا چائے بیچنے والا کا بچہ جو ہے دیش کا پردھان منتری بن سکے نہرو جی ہوئے تب ہی موڈی جی ہوئے ہیں تو موڈی جی ایسی پرستطی نہ پیدا کر دیں وہ کالی دارس کی کہانی آپ لوگ سنے ہوگے جس ڈال پر بیٹھیں اسی ڈال کو کٹنے لگے ہیں تو یہ جو اور لوگ تنطرک ڈھنگ سے لوگ تنطرک سرکار کے گٹھن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ کتابی ہے یہ دعویٰ بھرجی ہے اصل میں جنمت کی چوڑی ہوتی ہے اس جنمت کو بھی بچانا ہے اور صرف سرکار کے گٹھن کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا بطور پارٹی بطور کسی بھی گٹھوندن کا صدس ہماری یہ جمعباری ہے کہ جو گھوشنائیں ہم نے چناؤ کے دوران کی ہیں ان گھوشناؤں کو ہم کو لاغو کرنا پڑے گا ایسا نہیں چلے گا کہ دوسرے پہ تھو تھو کریں گے اس سے ہم ساپ ہو جائیں گے تو روجگار ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے جب یہاں ہمارے بیہار کے پروہاری اور نیتا آپ کو سرکار گٹھن کی بدھائی دے رہے ہیں دیش میں جو اس کا ایک پوجیٹیو سندیش ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے سینہ کا منوبل یدی گڑ جائے کہ ہم ید جیت ہی نہیں سکتے ہیں تو لڑنے سے پہلے ہی ہار جائیں گے اور آپ سب ایسا تو ہے نہیں کہ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گیانی نہیں ہیں اور ہم تھوڑا اونچا کرسی لگا لی ہیں تو زیادہ گیانی ہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے آپ بھی اسی سماج میں رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی کیا حالت ہے پیٹرول پمپ پہ جو میٹر چلتا ہے تو ایسا دھرکن بھی اسی سپیڈ سے بڑھنے لگتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دیش نے سرکار نہیں چنا ہے خون چوسنے والا سرنچ کھڑید لیا ہے ہر مدے پہ جو ہے سرکار سے جو بھی آپ ایسپیکٹ کرتے ہیں اس ایسپیکٹیشن کو تو چھوڑ دیجئے جیسا دشند کمار نے لکھا ہے کہ کہاں تو تیتھا چراغاں ہرے گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے کہ پیٹرول مہنگا ہے ایک طرف پیٹرول اوپر جا رہا ہے روپیہ نیچے آ رہا ہے مہنگائی کا در دیش میں سب سے زیادہ ہے ایک ایک کر کے سرکاری سنسطان بیچے جا رہے ہیں پی ایسیو کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پرماننٹ نوکریاں لگاتار کم کی جا رہی ہے ٹھیکے پہ بہالی کیا جا رہا ہے کئیسا پرماننٹ جگار کیا ہے سرکار نے صاحب کہ پردھان منتری ہوتے ہیں پانچ سال کے لیے سمبیدھان میں ایسا لکھا ہوا ہے لیکن آپ جو ہے ستہ کا اہنکار دیکھئے کہ پردھان منتری کے جو نمبر دو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں پچاس سال یہیں رہیں گے تو نیم ہی بدل دیجئے کہ آپ پردھان منتری کا چناؤ پانچ سال کے لیے نہیں ہوگا پچاس سال کے لیے ہوگا جہاں کونٹریکٹ پہ چیزیں ہیں کہ آپ پانچ سال کے لیے ہی پردھان منتری ہو سکتے ہیں وہاں آپ لائف ٹرم ریچارج چاہتے ہیں لائف ٹرم فول ٹائم ریچارج لیکن جہاں سرکاری نوکری میں پرمننٹ کی بیوستہ تھی اس کو ایک ایک کر کے سمابت کیا جا رہا ہے آپ جو ہے اگنی پتھ میں دیکھ لیے ہیں کہ کیا ہوا ہے پانچ سال کے لیے ہوں کو منتری بنیں گے پانچ سال کے لیے ایمیلے بنیں گے لیکن نوکری چار سال کے لیے ملے گا یہ کیوں کیا گیا ہے تاکہ شرم کی چوری کی جا سکے گریچوٹی نہ ملے پینسن نہ ملے آپ کو کوئی سرکچھا نہ ملے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سیکٹر میں ہو رہا ہے سارے سیکٹر میں روجگار کی یہی حالت ہے تو بیہار میں آج روجگار کا سوال ہے پورے دیش میں روجگار کا سوال ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیے بیکار کی بات یہ موقع ہے کہ کیجئے روجگار کی بات اور یہ موقع تب اور پیدا ہو جاتا ہے جب بھاجپا بپکچ میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دیش میں بیجے پی بپکچ کی بھومی کا بہت اچھے سنیواتی ہے جیوں ہی بیجے پی بپکچ میں گئی روجگار کی بات کرنا شروع کر دی اسی لئے میں آپ لوگوں کے مادھیم سے دیش کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں روجی روٹی کپرا مکان سچھا سواس سرک بجلی پانی یہ راجنیت کا مدہ رہے تو بھاجپا کو بپکچ میں بٹھائیے بھاجپا کو جیوں ہی بپکچ میں بٹھائیے گا اور سمیرتی ایرانی چیز سیلنڈر لے کر کے آپ کو روڈ پہ دکھ جائیں گی بھاجپا کو اب جیوں ہی بپکچ میں بٹھائے بیہار میں ترنت وہاں پہ روجگار کی بات ہونی شروع ہو گئی دس لاکھ بیس لاکھ جب دس لاکھ اور بیس لاکھ کا بات ہوگا تو دو کرو روجگار کا بھی بات ہوگا نا تب دیش کا بحث جو ہے وہ ہندو مسلمان سے نکل کر کے کام پہ آ جائے گا جب کام پہ بات ہونے لگے گی اپنے آپ ہندو مسلمان پہ بات نہیں ہوگی تو جو دیش کے مددیں ہیں ان مددوں پر دیش میں بات ہو اور جو ایک اندھیرے کا باتاورن بنتا جا رہا تھا نا کہ بھاجپا تو اجی ہے اس کو ہرائیہ نہیں جا سکتا ہے اے صاحب یہ بیہار ہے سمحل کے رہیے گا یہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنا اپنا سٹکیس لے کے گھومتے رہ جائیے گا ہم اپنا سرم بیچتے ہیں پورے دیش میں جا کر کے مزدوری کرتے ہیں سرم بیچتے ہیں ایمان نہیں بیچتے ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا اور جب بھی دیش میں اندھیرہ بڑھتا ہے تو آشا کی کرن بیہار سے آتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ دیش میں ایک مجبوت بپکش کا سندیشہ بیہار نے دیا ہے دیش کے یوباؤں سے اپیل ہے کہ آپ کا مدہ روزگار ہے دیش کے عام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ کا مدہ مہنگائی ہے ان مدہوں پر راجنیتک بیمرس ہو اور اس بیمرس کو بطور دیش کی سب سے بری بپکشی پارٹی ہونے کے ناتے اس کو ہم جمعواری سے نبھائیں گے اور دیش کے جو سوال ہیں جو ساکاراتمک مدہ ہے جو پوجیٹیف پولیٹکس ہے اس کو ہم لے جانے کا پریاس کریں گے آج ہیڈلائن یہی چل رہا ہے بیہار میں کہاوت ہے چلنی دوسلک سوپ کے جس چلنی میں اپنے پچھتر چھید ہو وہ دوسرے کا چھید دکھا رہا ہے بتائیے دیش کے گری منتری پہ تریپار ہونے کا آرورپ نہیں ہے تریپار تھے اور وہ باہوبال کی بات کر رہے ہیں بائیمانی سے بیدھائک کو ایسا لگ رہا ہے جسے پارسل کا پیکٹ ہو کبھی آسام جا رہا ہے کبھی گوہ جا رہا ہے یہ باہوبال نہیں ہے یہ آپرادھیک کام نہیں ہے اور بیہار میں کون ایسا دل ہے کون ایسا دل ہے ہے کوئی دل یہ سب مدہ بھٹکانے کی بات ہے میں تو نیتیز جی کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں نیتیز جی اپنے ایک کاروائیس ہے نا بہت لوگوں کا کیریئر سیٹ کر دیتے ہیں ابھی دیکھئے کہ نیتیز جی مخمنتری ہیں گٹواندھن کے ساتھ ہی بدل لیے ہیں ٹھیک ہے تو سوسیل موڈی جی بھی میڈیا ہمیں آنے لگے ہیں انہی کا پارٹین ان کو سائیڈ کر دیا تھا کون ان کو ڈیپ ٹی سی ایم کے پوسٹ سے ہٹا دیا نیتیز جی ہٹا دیئے کہ یہی لوگ ہٹا دیئے دیکھئے یہ سب نا ہمارے ہیں کہاوت ہے چھپاس کا بیماری ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ بھی پکر کر کے کچھ بھی بولیں گے ارے کوئی لوجک کا بات کیجئے راج نیت میں کون ایسا نیتا ہے جس پہ کیس نہیں ہوتا ہے اور سارے کیس صحیح ہوتے ہیں کسی کے بعد 18 مقدمہ ہے 17 مقدمہ ہے آپ چناؤ لڑیے گا کوئی آپ آپ کینڈیڈیٹ ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے بجلی کے پول پہ جو ہے کوئی جھنڈا لگا دیا ہے چار سنگیتہ کا اُلنگن ہو گیا آپ کے اوپر کیس ہو گیا اور آپ اپیر نہیں ہوئیے گا آپ کے خلاف وارن جاری ہو جائے گا کانون کی اگر بات کر رہے ہیں تو کانون کی بھاسا میں بات کیجئے کوئی بھی اپرادھی تب تک اپرادھی نہیں ہے جب تک ماننیہ لیانے نے اس کو اپراد ثابت نہیں کر دیا ہو یہ سب راجنیتک چھٹا کسی ہے ہم آج پوجیٹیو مددے کو لے کر کے آپ کے بیچ آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈلائن مینجمنٹ کا جو بھاچپا کا طریقہ ہے نا اس میں ہاتھ جور کر کے آپ بھی مت پڑھئے آج سوال بیہار کے ایسی میں جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے اسکول میں جو ہے ٹیچر نہیں ہے ان ساری رکھتیوں کو کیسے بھرا جائے گا نوکریاں کیسے ملے گی روزگار کے نئے سادھن کیسے پیدا ہوں گے small scale اور medium scale industries کو کیسے لگایا جائے گا human resource management کیسا کیا جائے گا پنجاب میں جا کر کے دھان کٹ سکتے ہیں اور اپنے خیت میں دھان نہیں ہوگا سکتے ہیں دوسرے سہر میں جا کر کے روڈ بنا سکتے ہیں اپنے راج کا سرک نہیں بنا سکتے ہیں گرگوان میں جا کر کے آپ جو ہے call center میں جا کر کے کام کر سکتے ہیں service sector میں کام کر سکتے ہیں پتنا میں call center نہیں کھل سکتا ہے مجاب فرپور میں call center نہیں کھل سکتا ہے پوجیٹی بات کیجئے 20 سال سے بھٹکا ہی رہے ہیں بیہار کے یہ لوگ اور یہ بھی سرکار میں سامل تھے کوئی مقدمہ نیا ہوا ہے جب آپ کا سرکار تھا ابھی کچھ ہی دن پہلے تھا نا تو تو میں میں تو تو میں میں اس کا کوئی جباب ہے یہ اگر ہم بھی کہیں گے تو غلط ہوگا کہ نیتیز جی جب بھاجپا کے ساتھ رہیں گے تو سامپردائی ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے تو دھرمیٹ پیکچ ہو جائیں گے یہ سب راجنیتی میں چیزوں کو بھٹکانے کی بات ہے اور یہ نہ بریٹیسرز کی پولیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول اور یہ جو بریٹیسرز کے ساتھ جاسوسی کرتے تھے ان کا رول ہے ڈائیورٹ اینڈ رول ڈائیورجن میں مت فس یے مددے کی بات کیجئے کسی کے اوپر اگر کوئی کیس ہے تو نیالیا اس پہ فیصلہ کرے گی پولیس اس کو پکرے گا جبردستی سے نیائی پالیکہ کا سوال کارج پالیکہ پہ لے آئیے گا کارج پالیکہ کا سوال بیدھائی کا پہ لے کے چلے جائیے گا یہ تو وہی بات ہو گئی بیت کا جواب رکچہ منتری دے رہا ہے رکچہ منتری کا جواب جو بیت منتری دے رہا ہے اور جس کو بولنا چاہیے جس کو گھومنا چاہیے وہ نہیں بول رہے ہیں وہ گھوم نہیں رہے ہیں پردھان منتری بیدیس منتری بند کر کے باسکوڈگاما کی طرح دنیا کا چکر لگا رہے ہیں جمعیداری فکس ہونا ضروری ہے اور ہماری جمعیداری یہ ہے ہے پلیز کسی طرح کے ڈائیوزینی ٹریکٹیس میں ہم لوگوں کو فسنے کی جورت نہیں ہے گھر وڑا آگئے سر آپ نہیں آپ گھر وڑا آگئے کیونکہ آپ میرا بات کون بھاسن سمجھ لیے بھاسن سننا تھا تو پندرہ اگست کو پردھان منتری کا سنتے کہ جس دن بولے ناری کا سممان ہوگا اس کے بعد بلاتکاریوں کو مالا پہنایا گیا ہم بھاسن نہیں دیتے ہیں گھر وڑا آگئے اسی لیے سوال پوچھنے میں باہ الیکشن کبر کیے تھے یہاں پردھانی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں چناؤ لڑے تھے کی الگ میں لڑے تھے ہے دھیان آپ کو بیہار میں ابھی باہ الیکشن ہوا تھا کونگریس اور آرزیڈی الگ لڑی تھی نہیں لڑی تھی کوئی پرسیپسن بنا لیجئے گا اسی پر کھلتے رہیے گا کوئی بول آئے گا چھکے مارنا ہے حیکٹ کی بات کیجئے ایسا نہیں ہے ایک ہی طرح سے راج نیتی چلتے رہتی ہے اور جگر آپ اتنا فیکٹ کی بات کیجئے گا بھاشن نہیں سمجھئے گا اگر اس کو فیکٹ سمجھئے گا تو ایک ماتر پارٹی ہے کونگریس پارٹی جو کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں گئی ہے تو کیا اس دیش میں کوئی راج نیتی نیا راج نیتی پٹک تھا نہیں ہوگا جیوان میں کوئی گھٹنا کرم نہیں ہوگا آپ بچہ سے جوان نہیں ہوئے ہیں تو جوان سے بڑھا نہیں ہوئے گا یہ تو جیوان کی سو بھاوک پرکڑیا ہے ہم ابھی کا بات بتا رہے ہیں آپ کو ملسی کا چناؤ ہوا تھا دھیاکش جی ہم آر جیٹی کے ساتھ نہیں تھے الگ چناؤ لڑے تھے 20 سال سے 7 میں ہیں ایسے نہیں کر جیے سب فیکٹ کی بات کیجئے ارے ایسے پھر مہینہ جوڑیے گا ہم ابھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم ملسی میں الگ الگ چناؤ لڑے ہیں بائے الیکشن میں الگ چناؤ لڑے ہیں ایسے ہی دیکھیں بات کو گھومانے کے لیے کچھ بھی بول دیں گے لیکن فیکٹ کا بات یہ ہے کہ یہ سرکار ایک مددے پر بنی ہے وہ مددہ یہ ہے کہ دیش کے اندر جس طریقے سے جنمت کی چوڑی ہو رہی ہے اس پر ایک مکمل پرتکار ہو اور جو جنتہ کے جنسروکار کے جو مددے ہیں اس کو ہم لوگ ڈیلیور کر سکے تھنکیو